اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب بائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں نے اپنی بیٹی کی سٹڈی ٹیبل جو ہے وہ لاکے رکھی ہے نیچے ویسے تو مجھے اپنے بیڈروم میں رکھنی تھی کیونکہ موسم تھوڑا چینج ہونے والا ہے تو میں نے کہا میں اب تھوڑی تھوڑی سیٹنگ ویٹنگ کرنا شروع کر دوں تو ٹیبل میں نے کہا اپنے کمرے میں رکھتی ہوں لیکن میرے کمرے میں جگہ ہی نہیں ہے میرے کمرے میں رننگ مشین ہے اور ٹو سیٹر رکھا ہوا ہے تو پھر میں نے سوچا چلو ابھی ڈائننگ گریہ میں رکھ لیتی ہوں تین چار دن کے بعد جب سیٹنگ تھوڑی سی چینج کروں گی تو پھر اس کو میں اپنے بیٹروم میں رکھ دوں گی تو جی بس صبح کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ کام شام کر رہی ہوں میں نے ولوگ تو بس سٹارٹ یہیں سے کیا تھا لیکن میں اس کو کانٹینیون نہیں کر پائی اور پھر میں اس کا اگلے دن کا آپ سے بھی شیئر کروں گی فیلحال تو دیکھیں جی سکول شروع ہو چکے ہیں بیٹی میری ابھی سکول سے آئی ہے اور آتے مجھ سے پوچھتی ہے کہ ممہ یہ کیا آپ نے میری ٹیبل کیوں رکھ دیا یہاں پہ تو میں نے کہا بیٹا اب موسم ایسی بھی چینج ہو رہا ہے تو میں اب تھوڑے تھوڑے کام شروع کروں گی تو میرے کام ہوں گے نا کیونکہ ایک دن میں پھر مجھ سے نہیں ہوتا ہے میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا ڈیلی ڈیلی کرتی ہوں اس طرح سے ایک دم سے بیڈن بھی نہیں آتا اور کام آپ کے آہستہ آہستہ جاری اور ساری رہتے ہیں تو بس ساتھ ساتھ میں ڈسٹنگ بھی کر رہی تھی اور سوچتی تھی کہ اس واس میں نا کوئی نئے فلاور لوں اب روزوں کے لیے تو بس کام کرتی رہتی ہوں اور ساتھ میں سوچیں بھی چلتی رہتی ہیں میرے خیال میں یہ ہر ہاؤس وائف کا ایک کام ہے کہ کام بھی کرتی رہتی ہیں اور سوچتی بھی رہتی ہیں اور میں آئی تھی کچن میں یہ ہے جی جمعہ کا دن اور جمعہ والے دن چاول ضرور بنتے ہیں مطلب ایک پروپر والا کھانا گھروں میں ضرور بنایا جاتا ہے یعنی کہ سالن روٹی بھی بنتا ہے اور ساتھ میں چاول بھی بنتے ہیں تو بس میں بھی اسی مقصد کے لیے کچن میں آئی تھی اور میرے پاس مٹن تھا تقریباً ڈیڑھ کلو جتنا تو میں نے آدھا رکھ دیا چاولوں کی یخنی کے لیے اور آدھا میں نے ڈالا جی اپنے انسٹنٹ پوٹ میں میں آج سالن اس میں بنا رہی ہوں تو میں نے کیا کیا کہ آدھا کلو مٹن لیا اس میں ایک بڑی سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈالی ایک گندر لیسن کا میں نے ایسے ڈال دیا کیونکہ جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ ویسے گل جاتا ہے لیسن ساتھ تین ٹماتر بھی ڈال دیئے تھے اور اس کو میں نے مٹن سٹیو والا بٹن دبا کے نا اس کو میں نے پکایا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بعد مٹن جو ہے وہ ہافڈن ہو گیا تھا اور باقی پیاس ٹرماتر اور لیسن بھی میرا گل چکا تھا تو اب میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اچھا کچھ لوگوں کو نا یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے سبزی کب ڈالنی ہے پہلے ڈالنی ہے کے بعد میں ڈالنی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا آدھا کچھا ہونا مٹن یا بیف آپ اس کو اس وقت بھونتے ہیں کیونکہ اس وقت مٹن یا بیف ٹوٹتا نہیں ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب سبزی گل گئی ہے اب اس کی بنائی کا ٹائم ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھونا اور بھون کے پھر آپ نے اس میں سبزی ڈالی پھر وہ ہافڈن بعد میں ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ کی سبزی بھی گلتی ہے اتنی دیر میں وہ جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے مٹن یا بیف کی وہ اس وقت پوری ہوتی ہے اچھا میں نے مٹر بھی ڈالی تعلی بھی ڈالی کچھ لوگوں کو میں دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ ایون یوٹیوب پہ بھی اتنا غلط سکھا رہے ہوتے ہیں اور مطلب لوگ دیکھتے ہیں آپ کو ایک بیسک سالن جو کہ ہمارا ہمارا کھانا ہی ہے ہمارا پاکستانی کلچر یہ سالن یہ چاول یہ بیسک چیزیں جو گھروں میں پکتی ہی پکتی ہیں ان چیزوں کو بھی لوگوں کو پکانا نہیں آتا اور غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بارال ہر کسی کے اپنی چوئس ہے بھئی اور کسی کا اپنا بنانے کا طریقہ ہے بارال میں یہاں پہ دوسری سائٹ پہ بنا رہی ہوں رائس اور ہلکے سے جب گولڈن ہوئے پیاس تو میں نے اس میں ڈال دیا مٹن اور مٹن بھی بلکل اچھے درہ سے نگل چکا تھا اور مٹن ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹماٹر اور کیونکہ آج میں وائٹ والا پلاو بنا رہی ہوں تو آج میں اس میں لال والی مرچیں نہیں ایڈ کروں گی صرف اور صرف اس کو سالٹ میں بناؤں گی یخنے والا پلاو بناؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے بلکل فریش والا لیسن جو ہے نا وہ کوٹ کے رکھا ہوئے اچھا فریش والا لیسن جو ہے ایک تو گوش عبیف کو گلا بھی بہت اچھی طرح دیتا ہے دوسرا سمیل ختم ہو جاتی ہے ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں جو ہے پیس کے رکھی ہوئی تھی چوپر میں ہی ہینڈ چوپر میں تو وہ میں نے آرڈس وہ بھی چوپ کر کے اس میں ڈال دی اور اب میں اس کی بنائی کروں گے اچھی طرح سے اور اس سے پہلے میں نے ثابت گرہ مثالہ بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور جمعہ والے دن کیونکہ ہزبن گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر میری ان کے ساتھ 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 باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اور میں کھانا بھی بناتی رہتی ہوں تو اس وقت میرا ہوتا ہے کہ ہاتھ بڑا تیزی سے چل رہا ہوتا اور میں کہتی ہوں بس جلدی جلدی میں چیزیں بھی بنا لوں بس وہی میں باتیں بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میرے جلدی جلدی میں ہاتھ میں چل رہے ہیں کیونکہ میں بہت قویق ہوں کھانا بنانے میں میری اسپنڈ کہتے ہیں کہ تم بہت ہی قویقلی کھانا بناتی ہو اور اچھا کھانا بناتی ہو بہرحال جی میں نے یہاں پہ مٹن جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون لیا تھا اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی یخنی ڈالوں گی اور پھر اس میں رائس ڈالوں گی رائس میرے آج نئے والے ہیں اور بہت ہی اچھا رائس ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں جہاں سے لے کر آئیوں وہ بڑی اچھی جگہ ہے اب میں ایک دم مطلب ایک دفعہ کٹھے ہی منگا لوں گی روزوں کے لئے بھی میں سارے ایک دم کٹھے یعنی کہ 20 یا 30 کلو کٹھے ہی لے کے آ جاؤں گی بس جی سالن ہمارا ڈن ہو چکا تھا اور آلو آلو بھی سارے مٹر بھی گل چکے تھے مٹن بھی ہمارا گل چکا تھا اور انڈ میں میں نے اس میں گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے کیونکہ شروع میں ڈال دو تو ایک تو سالن کالا ہو جاتا ہے اور دوسرا مجھے لگتا ہے ٹیسٹ پہ عجیب سا بڑا تیز تیز سا ٹیسٹ آتا ہے اینڈ میں ڈالو تھوڑا سا بس ایڈ کرو زیادہ نہیں لیکن ہاں تھوڑا بہت گرہ مسالہ ایڈ کرنا ضرور چاہیے اسے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تو یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے لگا دیا دم میں تو ہمارے چاول ابھی ریڈی ہو جائیں گے ساتھ شامی کباب میرے بس آخری آخری پانچھے رکھے ہوئے دے تو ساتھ میں ان کو بھی فرائے کرلوں گی شامی کباب بھی میرے ختم ہو گئے ہیں مجھے پھر ان کو کچھ دنوں میں بنانا ہوگا یہ دیکھیں جی ہمارے چاول جو ہیں بڑی مزے کے بنے تھے ڈن ہو گئے تھے اور میرے ہزبن کو نے اس طرح وائٹ والے رائس بڑے پسند ہے کس کس کو پسند ہے مجھے خود بڑے پسند ہے کیونکہ ان میں نے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یخنی والے پلاو میں نے ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے اور میں جب لاسٹ ٹیم گروسیز کے لئے گئی تھی تو میں نے آپ کو یہ دکھائے نہیں تھے تو میں نے سوچ آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں تو وہاں پہ نا یہ لوز میں سوپ کے بولز رکھے ہوئے تھے پلیٹس اور کچھ چمچ بھی رکھے ہوئے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے میں نے کہا چلو آمیوس کے لئے لے لیتی ہوں ویسے میرے پاس ہیں تو صحیح وہ ڈینر سٹ کے ساتھ والے تو ہیں لیکن اس طرح لوز والے نہیں تھے تو وہ پھر پروپر جب تک سوپ آپ سرپ نہ کریں تو سوپ کا مزہ نہیں آتا ہے تو میں نے کہا یہ والے تو ضرور ہونے چاہیے اور اس کو میں اور مطلب میٹھے میں بھی یوز کر سکتی ہوں بعد میں جیسے کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں تو چلو میں نے کرمزان میں بھی کام آئیں گے چھوٹا موٹا کچھ سرپ کرنے کے لئے تو یہ مجھے بڑے پسند آئے تھے تو میں نے چھے بولٹس لے لیے تھے چھے پلیٹس لے لیے تھیں اور چھے میں نے یہ سپون لے لیے تھے یہ سرامیک کے ہیں بہت اچھی کالٹی کے تھے اچھے ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹیکر لگاتے ہیں پرائس ٹیک والا تین کے تو میں نے اتار لیے تھے باقی تین کے بالکل اتار ہی نہیں رہے تھے تو میں نے پھر کیا کیا کہ ان کو پانی میں بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان کو رکھ دیتی ہوں تو تھوڑی دیر بعد ان کا سٹیکر ہوتا جائیں کہ تو دھو کے نا میں اس کو جوز کہنے کے لیے بس رکھتا ہوں گی کیونکہ جب آپ جلدی جلدی سپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ جب یہ رہ جاتے ہیں بڑی کوفت ہوتے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو بہت دنوں سے آپ سب سے بات بنی ہوئی تھی میں نے سوچا آج آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں تو بس جی اب سردیاں تو جا رہی ہیں گرمیاں آ رہی ہیں گرمی کے تیاری ہو رہی ہے اور بس یہ ہی چلتا ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو سردیاں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں گرمیاں آتی ہیں تو گرمی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں پرابلم میں لگتے تاب ہوتی ہے جب وہ روزیں بھی آ رہے ہوتے ہیں یا پھر موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے دونوں چیزیں جب کٹھی ہو جاتے ہیں تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ گرمیاں جب روزیں آ رہے تھے تو بالکل این ٹائم پہ گرمیاں بھی آ رہی تھی تو وہ ٹائم ایسا بن رہا تھا یا تو پہلے سردی اب تو ختم ہو گئی ہو گی تو ہم آرام سے سردی کپڑے رکھیں پھر گرمی کے نکالتے لیکن وہی ٹائم بن رہا ہو گا جب سردیوں کے کپڑے رکھنے ہوں گے گرمی کے نکالنے ہوں گے تو میں وہی سوچتی کہ میں کچھ ایسی اب آپ سے ویڈیو سے شیئر کروں جو آپ کے لئے تھوڑی سی ہیلپ فول ہوں اور تاکہ آپ آرام سے روزوں کے تیاری بھی کر سکیں اور کپڑوں کے تیاری بھی کر سکیں کھانا پہنے تو ہرکی کسی کے مرضی ہوتی ہے کہ آپ جتنی تیاری کریں اتنی کم ہیں جتنی کم کریں بس اتنی ہی ٹھیک ہے میرے خیال میں لیکن ہاں کپڑوں کا یا گھر کپڑوں کو سنبھال لے کا جہاں تک ہے تعلق تو وہ تھوڑی سی پریشانی اس ٹھیک ہے کیونکہ جب روزی ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو گھر بلکو ساف سترہ ہو کوئی بھی کام نہ ہو کرنے کو تو میں یہ سوچ ہے کہ اب جو آگئے ہیں انشاءاللہ سے ویڈیوز میں آپ کے لئے لاؤں گی اس میں میں ابھی سے ہی شروع کر دوں گی کلیننگ اور یہ ساری چیزیں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو سکے آرام رام صاحب بھی تیاری کریں کوئی جلتی نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو آرام رام صاحب روزوں تک جو ہے یہ سارے گھر کے کام اور یہ چیزیں سارے کور کر سکیں تو بس اس لئے میں نے کچھ پلائل بنایا ہے آج انشاءاللہ کمین ڈیس میں اس کی ویڈیوز بھی آنے شروع ہو جائیں گی دوسرا میری لئے بہت ویزی بہت ویزی دن آنے والے کیونکہ آپ کو بات ہے کہ میرا برینڈ بھی ہے اس کیلئے پھر مجھے ایت کلیکشن بھی نکالنی ہے لون انشاءاللہ سے آئے گی اس پر بھی مجھے کام جاری ہے ابھی ظاہر ہے تھوڑا سا لیٹ تو ہو جائے گا کیونکہ میں لیٹ ہی تھوڑا سا میں نے میرا کام جو میری لانچ جو ہے تھوڑی تھوڑی لیٹ ہی آرہی ہے لون بھی تھوڑی لیٹ آئے گی کوشش کروں گی کہ ایت پہ ہی آجائے نہیں تو ایت کی فوراً بعد انشاءاللہ آئے گی تو یہی میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو واقعی اپنے پریشانی ہونا بلوگز آتے رہیں گے آپ کے لیے آسانی آسانی سان ویڈیوز بھی آتی رہیں گے اس طرح سے آپ آسانی سے بڑے آرام سی چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں تو بس یہ تھی آرہی آپ سے چھوٹی سی بات انشاءاللہ میں ملوں گے آپ سے نیکس سٹوڈیو میں اپنا وقت خیال رکھیں کر لاؤ اپنے پیس جی بائی بائی